اسلام علیکم رحمت اللہ جی دوستو کیسے ہو امید ہے اللہ کی حکم سے سب بھائی خیریت سے ہوں گے اور سب بھائیوں کو ہماری طرف سے عید الفطر کی مبارک اور ماہ رمضان کے روزوں کی مبارک ہو ہمارے ایک ساتھی ہیں سلفی ساتھی ان کی والدہ کو کافی سارا مسئلہ ہے پیٹ میں ایشو ہیں کچھ ہے پیٹ کا درد کا کچھ ہے پشاپ کھانے کا تو کافی وہ پریشان ہیں انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں ان کے لئے ایک تو میں انتراپی بتاؤں گا اور ساتھ میں جو ہے ان کے لئے نہ کھانے کے لئے دوائی بتاؤں گا جی وہ ان کو کریں ان کا نظام حاضر کا کافی زیادہ مسئلہ ہے بزرگ عورت ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرسی والی لمبی عمر دے وہ ماں جی کافی پریشان ہے اور پورا گھر ان کا تو وہ پہلے ہومیو پہتی کی دوائی کھا رہے ہیں تو ان سے ان کو فائدہ نہیں ہوا تو اس لئے میں جو ہے نا اس کے لئے ایک تھراپی جو ہم کرتے ہیں ناف کی وہ بہت اچھی اور بہت فائدہ مند ہے اس کے لئے میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں جو آپ بھائیوں کے لئے ہیں وہ تیر اٹھانے یاسن بھائی اگر کسی بھی انسان کو پیٹ کے مسائل ہوں تو وہ اس کو ناف کا جو طریقہ کار ہے نا مین یہ آج تک کسی نے بھی نہیں بتایا جہاں تک ہمارا نظریہ ہے تو یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا جی یہ بہت ہی اچھا اور لا جواب ہے ایک ناف ہوتی ہے اور ایک دھرن ہوتی ہے دھرن بھی اسی میں آتی ہے اور ناف بھی اسی میں آتی ہے جو ہم چسٹ اور چھاتی کو ناف سے ماتے ہیں وہ بھی کلیاں ٹھیک ہے اس میں خالی ناف کے مسائل آتے ہیں تو ناف کی اتنے مسائل نہیں ہوتے جتنے دھرن کے مسائل ہوتے ہیں تو دھرن کے لیے جو ان تھرابی کرتے ہیں وہ ہم بہت اچھی تھرابی کرتے ہیں اس کے لیے یہ ویڈیو ہے یہ میرا بیٹا ہے رحمان احمد ٹھیک ہے جی تو اس پہ ہم ریکٹیکل کرتے ہیں اور آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں یہ تھوڑا سا نزدیک لائے گئے یہ بازو ٹھیک ہے جی اس کو اس طرح آپ فولڈ کر لیں اس کے اوپر یہ کونی کے اوپر یہ یہاں تک یہ مچھلی ہے اوپر یہ گوشت کی مچھلی ہے اس کو آپ اس طرح یہ جو انگوٹھے کی یہ جگہ ہے اس پہ یہ ادھر رکھیں ٹھیک ہے جی اس کو ایسے دبائیں یہ دیکھیں بچے کا مو دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پین ہو رہی ہے آیا کہ اس کے میدے میں تضابیت ہے ہیٹ ہے ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ جو مچھلی ہے یہ والی یہ پوائنٹ مین ہے اس کے اوپر یہ انگوٹھے کا آپ نے اس طرح بول رکھنا ہے اس طرح اور اس کو تھوڑا سا دبانا ہے اور دبا کے تھوڑا سا اس طرح کرنا ہے اس طرح جب آپ کریں گے نہ تو آپ کو اس کا واضح پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اچھا جی اس کا حلاج جو ہے یہ نیچے کریں اس کے اوپر آپ نے نارمل آئل لگانے کوئی بھی نارمل آئل لگا لے میں اس کے اوپر سرسوں کا آئل لگا رہا ہوں ٹھیک ہے جی کوئی بھی آئل لگا لیں یہ کھولیں بیٹا یہ اس طرح اس کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کے اوپر نا روگن لگا دیا تو اس کو ابھی مساج کس سے کرنا ہے اس یہ انگوٹھے سے کرنا پھر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کو یہ دیکھیں بچے کو پین ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ کھاتے ہیں نا جی نمکو وغیرہ یہ وہ پاپڑ شاپڑ سنانٹیاں تو اس کی وجہ سے ناف جو ہے نا وہ دھرم بگڑ جاتی اس پہ ہلکہ ہلکہ آپ نے مساج کرنا ہے ضرورت کے مطابق دواہ کے نا اس کو آپ مساج کریں اس طرح تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے جی یہ بہت اسی طرح اس ہاتھ کے اوپر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ایڈیا ہے اس کو پانچ چھات منٹ جتنی برداش ہو اتنا دبان ہے اس کے بعد پھر اس کو اس طرح کرنا ہے پھر دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے یہ جو جگہ ہے نا اس کو یہاں سے ایسے ایسے آپ نے تھوڑا تھوڑا دبان ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اس کا آپ مساج کر لیں ٹھیک ہے جی نرم ہاتھ سے جتنا قابل برداش ہو ٹھیک ہے جی اس طرح آپ اس کو انگوٹھوں کی مدد سے مساج کریں یہ دیکھو جی ٹھیک ہے جی اس سے بچے کے گلے ٹانسل وغیرہ ناف وغیرہ دھن وغیرہ ٹھیک ہے جی بچے کے پیٹ کے کیڑوں کا مسائل گروتھ نہ ہونا ہائٹ کے مسائل وہ انشاءالہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے یہ دیکھو یہ اکثر فیملی میں بچوں میں بڑوں میں چیک کرتے رہ کریں اگر یہ پین ہو تو یہ ضروری ہے پھر مساج کرنا ٹھیک ہے جی اسی طرح دوسرا ہاتھ ٹھیک ہے جی یہ پھر میں میں آپ بہنوں کو دکھا رہا ہوں بیٹھا آپ نیچے لیٹھ یہ پاؤں اپر اٹھائیں جیسے اٹھالتے ہیں ایسے ہاں تھوڑا سا آگے تو ابھی پاؤں کی باری ہے تو اس کو پیچھے ڈائم اٹھا ہٹا لے ہٹا لے اس کو بھی کھینچیں 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 جلدی کریں ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ابھی یہ پنڈلی ہے اس کے اوپن ہم نے یہ آئیل اس طرح لگانا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہلکا سا آئیل لگا دینا ہے جو بھی آئیل آپ یوز کرتے ہیں ابھی آپ نے چیک کیا کرنا ہے تھوڑا سا کیمرہ نزدیک کریں یہ ہاتھ جو ہے نا اس پہ آئیل لگا ہوا ہے اس کو یہاں جو ہے نا پنڈلی اس کے درمیان میں سے ایسے لگا ہے لے کر آنا ہے آپ نے یہ ہاتھ میں لگا دیتا ہوں یہ آگیا یہ دیکھیں پین ہو رہی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے ٹھیک ہے جی تو بھاگتے ہیں اس لئے ان کو پھر پین ہوتی اس کو آپ نے اس طرح دبانا ہے اور آخر میں ایک دو دفعہ یہ انگلیاں یہاں پر رکھیں گوڑے کے نیچے یہاں پر اور اس طرح ان کو دبا دیں ٹھیک ہے جی اس طرح اس کو دبا کے آپ نے کھینچنا ہے اس سے جو ہوگا ان کا نظام حاضم کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ان کی بچوں کی گروت میں کمی نہیں آئے گی اور ان کے مسائل جو ہے نا وہ انشاءاللہ اچھے رہیں گے کبھی بھی ان کوئی شرم نہیں آئے گا یہ ٹکھنے بھی اچھے طریقے مساج کرنے ہیں اس طرح پاؤں بھی ان کے مساج کرنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں گے اس طرح یہ اس کا طریقہ کار ہے آگے ٹیک لگا لیں اور درمیانے ہاتھ سے جتنی برداش ہے اتنا آپ نے اس کو تھرابی کرنا ہے پھر اس کو ٹھیک ہے جی اس پہ بھی ہم ہلکا سا آئی لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا طریقہ کار ہے پیچھ بیٹا تھوڑا سا برداش کر رہے ہیں جتنا بچے سے برداش ہو رہے ہیں میں اتنے ہاتھ سے اس کو تھرابی دے رہا ہوں اس تھرابی سے انشاءاللہ لا جواب قسم کے فوائد ملیں گے بچوں کی گروت کے ٹھیک ہے جی اس کے بات جو ہے ناف، دھرن، کٹنی کے مسائل جو بھی ہیں گردوں کے ان کے لئے اس کے بہت اچھے اور لا جواب ریزیلٹ ہے ٹھیک ہے جی تو نظام حازم کے جو مسائل ہیں پخانہ سخت زیادہ ہو جانا پخانہ نرم ہو جانا یا جلن ہو جانا یا ورنس ہو جانا آ جانا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دھرن کے عشو ہوتے ہیں یہ تھرابی کرنے کے بعد پھر کرنا کیا ہے کہ ایک کپ چائے بنا لینی ہے نارمر روٹین وائز یہ صبح خالی پیٹھ تھرابی کرنی ایک کپ چائے بنا کے اس کے بعد آپ نے چائے بنا کے کپ میں ڈال لینی ہے جب آپ کپ میں ڈال لیں یا پیالے میں ڈال لیں اس وقت اس میں دو چمچ مکھن گھی ڈال رہے ہیں کپ کے اندر چائے کے اندر مکس کر کے نہ تو اس کو دو منٹ رکھ دیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے پھر پھر وہ پلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ بعد میں نارمل نرم غزا کھلائیں یہ عمل چار پانچ دن کریں جتنے دن یہ پین نہیں جاتی جب یہ پین وغیرہ ختم ہو جائے بس انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جیگا تو اس میں یہ جو چیز ہے یہ بہت اچھی اور لا جواب ہے آپ کا بھائی سنیاسی عقیم محمد بلال فراہن قدر کا ہار آپ بائیوں سے دعاوں کی درخواست ہے آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے ہمیں اپنی نیک اور خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ